اب آپ کو بتائیں وقت کا مقابلہ سخت مویشی منڈیوں میں گہمہ گہمی شجاہ آباد کی مویشی منڈی میں ٹائگر بیل کی دوں تیس من وزنی ٹائگر کا دام ایک کڑھو روپے مقیر مزید جانتے ہیں مصور انساری سے دھائی سال جی خدمت کی ہے اور اس کو ہم چھولا کھلاتے ہیں پسوا کر اس کو دودھ میں بھیجوتے ہیں مکھن کھلاتے ہیں اور دودھ پلاتے ہیں شام میں دھائی کی اس کو صبح میں لسی دی جاتی ہے گندم پسوا کر گندم کھلاتے ہیں سارا اس کو دیسی ہم چارہ کھلاتے ہیں اور اس کا الحمدللہ اس کا تیس من سے زیادہ وزن ہے اس کی بہت خدمت کی ہے بہت اس سے پیار تھا ہمیں کیا ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے اس کی ایک کروڑ رکھی ہوئی ہے جی فکس چھے سٹھ لاکھ دینے کے لیے نہیں دینے نہیں دینے کیا بندہ اتنے ہر چیز مہنگائی تنی ہے اس کی اتنی خدمت کی ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ بالکل نظر آ رہا ہے بالکل اس کی خدمت کی ہے بھائی کیا کہتے ہیں چھے سٹھ لاکھ آپ دے رہے ہیں یہ پھر بھی دیکھیں جی الحمدللہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ میں نے ان کو دام بھی بہت خوبصورت لگا دی ہیں چھا سٹھ لاکھ روپے میں نے ان سے کہے لیکن کوئی اب یہ گنجائش کر بھی نہیں رہے صاف زہر ان کو بہت پیار ہے انہوں نے بڑے نخرے سے اس کو پال رکھا ہے قربانی کے لیے تو میں نے ان کو چھا سٹھ لاکھ روپے لگا ہے تو یہ ایک کروڑ روپے کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں میں نے تو ان سے روکیسٹ کی ہے اب اتنا سفر کر کے ہیں صاف زہر ہیں دھومیں سون کے اس کی لیکن جس طرح دھومیں سونے اس سے بھی زیادہ یہ باہر آئے کے ہیں تو رہی تائگر کی شیپ ہے بالکل بالکل اس میں کوئی شاک نہیں ہے بہت ہی خوبصورت ہے ان کی بات جو ہے وہ بالکل سچی ہے بلکل اس کی خال کی جو شیپ ہے وہ بھی ٹائگر جیسی ہے اور اس کو تقریباً یہ چھا سٹھ لاکھ لگا چکے ہیں اور خریدار ہیں یہ رہیم یار خان سے آئے ہیں ان کے پاس خریدار بہت دور تک اس کی دھوم مچ چکے اور اسی حوالے سے یہ بھی دیکھنے کے جارے کے شہریار کے مطابق اس کے خوراک کے اندر جو ڈھائی سال اس کو خوراک کھلاتے رہے ہیں وہ تمام دیسی خوراکیں ہیں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مصنوعی خوراک نکلائی جس کی وجہ سے اس کا ساری بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے